جی دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ آج بلکل خیریت سے ہوں گے باقی دنوں کی طرح اور آج فرسٹ اکٹوبر ہے کراچی میں اور پورے پاکستان میں اور سنڈے کا دن ہے اور آج میں نے پلان کیا ہے صرف دو فی میلز کو باہر شوڑنے کا تو میں دو فی میلز شوڑنے جا رہا ہوں اور صبح صبح کے وقت شوڑنے جا رہے ہیں لیٹسی کیا کرتے ہیں موسم بہت زیادہ خراب ہے کراچی میں پورٹی پلس ٹیمپریچر تھا آج بھی پورٹی ون پورٹی ٹو پہ جانے کے چانسز ہیں تو ایز ارلی ایس پوسیبل صبح کے سات بچ کے چھے منٹ ہوئے ہیں تو ایز ارلی ایس پوسیبل میں چاہتا ہوں گا ان کو میں باہر کر دوں تاکہ ووہیور وانٹسو گو خورتہ تھوڑا سا ڈسٹرپ ہے شدید جرمتی مجھے سے ایک کو باہر کر دوں میں وہ لگلے لکام کے معاملات بھی دکھا رہے ہیں تو پتھے میں جو چھوڑ رہا ہوں باہر کر دوں میں چھوڑ رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں میلز کی آج باری نہیں ہے سات بچھے چھوڑ رہا ہوں میں دو فی میلز کو چھوڑا ہے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کیا پروگرس چلتی ہے یہ لال چینی کئی بار جا چکی ہے فائی بار پلس پر تو فیلحال تو میں ارادہ یہی رکھتا ہوں کہ میں بھی شاید آج اس کو میں لانس تین بھی چھوڑوں اور پھر اس کو میں بند کروں اس نے ان اپ ٹائم کر دیا ہے میرے لئے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اب سوٹو کے نیکس سیزن کے اندر لے کر آنا ہے گرمیوں میں اس سے اوپر کی چیز کو میں زیادہ پلان آٹ دھاتا ہے تو چھوڑا ہے میں نے سات بچ کے چھے منٹ پر ان کو یہ ہے سٹوری آج کی دیکھتے ہیں اور آپ سے پروگرس شیئر کرتے ہیں کہ کیا چلتا ہے اب یہ اوپر جا رہی ہیں بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے گیرے لیتے ہیں بہت سپیڈی پارم بڑی تیزی سے اوپر جاتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا چھوٹے گیروں میں ہیں بلکل میں موبائل فون کو کھما بھی نہیں رہا ہوں جس فالو کر رہا ہوں ان دو کبوتریوں کو میرا فون اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تاپ کے اوپر یہ کبوتری ہے سوٹ اسمان کی طرف رواں دمائیں ون تہرانی اینڈ ون کاشانی یہ تھوڑا سا کمبو کا مسئلہ ضرور ہے بہت سکتے ہیں جی جناب معذرت میں آج فل کوریج نہیں کر سکا ہوں پونے بارہ کا وقت ہے اور وہ دونوں فیمیز اوپر ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو جناب ہم کوئی سترہ کے قریب کبوتر چھوڑ کے گئے تھے کچھ نئے بچے بھی کھولے تھے ہم نے اور میں لازد دس بجے کے بعد باہر نکلا ہوں سنڈے کناشتے واشتے کا پلان تھا لالچینی سکل اوپر ہے اور ندیم بھائی کے کچھ کبوتر بہت زبردست ہو رہے ہیں آپ کو کیا یہ ہرے کبوتر نظر آ رہے ہیں لیٹ می چیک یہ دیکھیں چار کبوتر اوپر کھڑے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کیمرہ میرا کیپسل کریں کافی ہائٹ پہ ہیں چاروں بھائی چاروں کے چاروں بھائی جو ہیں ہماری دونوں فیمیلز آ رہے ہیں نیچے یہ جناب لالچینی بھی آ رہے ہیں اور دوسری بھی آ رہے ہیں یہ تو خیر جب آ رہا تھا تو میرے سامنے اٹھی ہے باقی دو کا پتہ چلائیں مجھے کہ ندیم بھائی نے کچھ کبوتر کول رکھے ہیں پیا 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 کچھ کبوتر نیچے پھر رہے ہیں ان کے جال پہ اور وہ چار بھائی جو ہیں وہ بڑی ہائٹ پہ کھڑے ہیں بھائی بہت زبردست بہت زبردست ابھی بھی میں ایک سکرین چھوٹ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا اب آکر رخ بھی بدلہ ہوا ہے سچویشن کافی ڈینجرس ہے کبوتروں کو اتار میں پرولم ہوگا کیونکہ آج رخ چینج ہے سو جناب یہ ایک فیمیل آگے بیٹھ گئی ہے ٹائم ہو رہا ہے ابھی 11.51 صبح سات بجے میں نے اس کو چھوڑا تھا ماشاءاللہ سے فٹ فارٹ آئی ہے کبوتری زبردست ہے اور ابھی بھائی باقی نگینیں تیار ہو رہے ہیں ابھی یہ دستہ صاف نہیں ہے جتنے بھی کبوتر رہے ہیں یہ میں نے آج ہی کھولا ہے سیکنڈے پن لگا کے باہر چھوڑے ہیں یہ دو لال سیکنڈے پن لگا کے باہر چھوڑے ہیں میں نے آجا پیا 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 کرمی شدید ہے یہ ایک پٹھی پھر اوپر چلی رہی ہے یہ میری سب سکڑی والی پٹھی ہے بہت ہی شاندار مادہ ہے غزب کی چیز ہے غزب کی پیا 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 روخ اچھا نہیں ہے ہوا کا روخ کافی زیادہ بدلہ ہوا ہے بھائی کبوتر کافی زیادہ جو ہے نا وہ اتار الٹی ویوی ہے جس کی وجہ سے کبوتر کافی ڈسٹرابڈ ہے کراچی میں سردیوں میں ہوا کرو خیر ہر جگہ ہی چینج ہوتا ہے ویسے تو لیکن یہ آج میں نے اس کا حصول یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن ان کو اس میں گھمانا ضروری ہے اس کے بعد بندہ ان کو ذرا زور کروا ہے لیکن آج ہمیں اندازہ نہیں تھا ہم نے زور کروا دیا ان سے اور کبوتر دوسرے رخ پر اوڑ پڑے ہیں کبھی اس طرف آنا پڑ رہا ہے ان کو کبھی اس طرف جانا پڑ رہا ہے ہوا گھوم رہی ہے ایک طرف سٹل نہیں ہے ہوا تو بھائی دیکھتے ہیں یہ اتر آئے تو کچھ ہی لادشی نہیں پھر سے اوپر کی طرف گئی ہے ایک پتھی نیچے سے اٹھ گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے پرولیم ہو رہا ہے کالے چار ندیم بھائی والے پھر اوپر جا رہی ہے بھائی ندیم بھائی کے کالے دونوں تینوں چاروں ڈاٹ پر کھڑے ہیں بہت زبردست ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے خیر ان کو اڑتے ہوئے بھی سبح ساتھ بجے نہیں چھوڑا گیا تھا ان کو میری بات بھی ہے کوئی دو سے دو سے تین گھنٹے ہو رہا ہوں گے شاید آہ تک بھی میں نو بجے کے بعد بہت چھوڑا ہے تو دیکھتے ہیں نا آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں بھائی اس کو بٹھا لوں یہ پھر سے اوپر جا رہی ہے بھائیوں دانہ ڈالا ہے ان کو میں نے دوسرا لال کہا چھوڑا گیا لال بچے میں نے دو چھوڑے ہوئے تھے نا سکن لال کے در آہے ہیں دوسرا لال کہی میں سے ہے بھائی کدھرہ نظر نہیں آدم جائے خیرس ہاں یہ رہا کرسی کے پیچھے چھپکے بیٹھا ہوئے بھائی پیا 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 کوشش جا رہی ہے بھائی یہ غلط مادہ اٹھ گئی نا اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس طرح سے کبوتر اٹھنے میں جو اوپر والا کبوتر ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے کافی حد تک یہ دونوں بہن بھائی ہیں بھائی یہ جو ابھی مادہ بیٹھی ہے یہ سب سے پہلے پٹھی ہے یہ چھپری جو نکلی ہوئی ہے یہ چھپرا ہے بسکلی میل ہے یہ ابھی لیٹس رہا ہے جو لاس جھول نکلا ہے اس میں نکلا ہوا پٹھا ہے پنگ کڑی والے ہم ان کو کہتے ہیں پیور کاشانی کبوتر ہیں پیور لی کاشانی ہیں ان کو میں پنگ کڑی ہم نے اس پیر کو پینائی ہوئی ہے ایک اس کا بچہ یہ ہے وہ جو دو بچے اس کے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہے جو گھنٹر کرتے رہے ہیں اوپی سی پیر کے بچے ہیں پانی ہم نے رکھا ہوا ہے بھائی پانی پروائیڈر ہے ذرا آگے تھوڑا سا اپنے آپ کو سٹل کر لو گرمی بہت زیادہ ہے اور صحیح معنو میں بھی کبوتر اس گرمی کے حضاب سے تیار نہیں ہے اب یہ کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی دسویں کے لیے لگی ہوئی ہے وہ آٹھ ہی نویں کے لیے لگایا ہوا یہ پتھا تو کبوتر جو ہے نا دے آر نوٹ فل پانٹ تو اور ابھی جیسے یہ آج ہی کھولا ہے یہ جو پتھا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کل میں نے ایک دن اس کو پہلے کھولا تھا آج سیکنڈ ترڈے ہوگا یہ ہری فیمیل جو ہے بیچ میں ہے اس کو میں نے آج چھوڑا ہے پچھلے پندرہ بیچ دن سے بند تھی سات میں اس کے وزیرے کی پتھی ہے کمرونیوں کی جو رامین کے پاس سے آیا تھا پچھلے پندرہ دن سے بند تھی آج کھولی ہے تو یہ نوی دسویں کے لیے لگایا ہوئے کچھ پتھے ہیں جو بند تھے کھولے گئے نہیں تھے بیٹھو یار بیٹھو یار یہ خوالی نا کرو اینڈ میں لمبا اٹھا ہوا پرندہ خراب ہونے کے چانسل ہوتے ہیں اس کے آگ گئی جی آگ گئی آگ گئی جی آگ گئی آگ گئی جی آگ گئی چارہ بچ کے چھپن منٹ اس کے ساتھ کا بھائی کوئی کبوتر نہیں ہے آلاگے میرے پاس یہ جتنے بھی کبوتر ہو رہے ہیں یہ سب برڈ جو ہیں بھی ریلیٹیب لی نیو ہیں یہ جو مادہ آج پانچ گھنٹے کر گیا ہے اس نے پرس ٹائم پانچ گھنٹے کیا ہے اور پرس ٹائم بندش پہ گئی ہے اس سے پہلے گئی ہے دو ٹائم گھنٹے کے لیے گئی ہے پانچ گھنٹے کے لیے نہیں گئی یہ بھی جو لال میرے پاس اس دن صبح سے اوڑی رات رہ گئی تھی واپس نہیں آسکی اسی کی چھوٹی بین ہے یہ سب نئے کبوتر ہیں ان نروں کو میں نے فلال ہٹا دیا ہے ان کو میں ان کے ساتھ مادیوں کے ساتھ نہیں اڑا رہا ہوں ان کو میں کل چھوڑوں گا یہ میل اور یہ میل میرا موس فیوریٹ میل ان دونوں کو ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کو اس کی بھی دشویں گلی لگی گئی ہے یہ بھی لاس بہت شاندار ہوڑا ہے یہ نیچے ہری کڑی والے کا بھائی ہے یہ بھی ابھی ساتھ آتے ہیں یا نمی کری پہ غالباً تھے تو ابھی کبوتر مکمل طور پر ریڈی نہیں ہے بات دیا شوئنگ دیر پوٹینچل اور میں بہت ہی 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 ہے ماشاءاللہ ندیم بھائی کے پاس دستہ صاف کیے ہیں وہ چاروں پرندے آج اوپر ہیں تو مزہ آئے گا انشاءاللہ بہت اڑیں گے جن لوگوں سے اڑن نہیں رہے یہ ان کا پرابلم ہو سکتا ہے ہم سے تو اڑن ہیں بھائی اور ہمیں ان کے سائنس بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ دیفنیٹلی بھی دوئنگ سمتنگ گریڈ انشاءاللہ چلے جی آج کے اس ویلوگوں میں ختم کرتے ہیں سوری میں ایوری آر آپ کو ریپورٹ نہیں کر سکا ہوں انفورشنیٹلی کیونکہ میں موجود نہیں تھا گھر پہ جانا ضروری تھا تو واپس آئیں شکر ہے کہ ہم آن ٹائم آ گئے ہیں کیونکہ مجھے سب سے زیادہ اس مادہ کی فیوم اس کی سب سے زیادہ پر ہوتی ہے الحمدللہ شی سیف شی اس ایٹ ہوم یہ ہریگڑی والی ریسنٹ پتھی جو ساتھیں آٹھویں کے لیے میں بہت غزب کی کبوتری ہے یہ بیسیکلی کاشان اور تیپکلی تہرانیوں کا پروہ سار امیزنگ امیزنگ پتھی ہے تو بجزی انشاءاللہ بڑا مسا آنے والا ہے انتظار کیجئے آپ لوگ بس ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ حافظ